اسلام علیکم دوستوں میں ہوں زہیر عباس اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں سندہ سیل شوکین دوستوں سردیوں میں اپنے مرگوں کو اپنے برڈز کو دھوپ وغیرہ ضرور لگائیں اور میرے ان ٹوکروں کو دیکھ کے اکثر دوستوں کا ایک کوسچن ہوتا ہے کہ یہ ٹوکرے کہاں سے ملتے ہیں یا یہ میں نے بنا ہے یا میں نے پرچیس کیے ہیں سو ہمارے علاقے میں یہ ٹوکرے بنے بنائے ملتے ہیں بیسیکلی یہ دو تین چیزوں کے ملتے ہیں جیسے کہ یہ جو ہے یہ پنجر کے ہیں بیسیکلی یہ کوئی درخت کی لکڑی نہیں ہے یہ ایک خود ایک بس باس کی طرح اکتا ہے اور پھر اس کو ہم مختلف جگہوں پر استعمال کر سکتے ہیں جو سامنے یہ لکڑے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی پنجر ہی ہیں تو کتنے موٹے ہو گئے ہیں یہ موٹے موٹے بھی ہو جاتے ہیں بلکل باس کی طرح اور باس کی جگہ پر استعمال بھی کی جاتے ہیں سو یہ جو ٹوکرے بنے ہوئے ہیں یہ تین ٹوکرے یہ پنجر کی لکڑی کے ہی بنے ہوئے ہیں اور اس میں میں نے ایڈیشنل جب میں لے کر آیا تھا تو وہ ویڈیو میں نے لگائی بھی تھی اور اس میں میں نے یہ کیا تھا کہ اس میں اس طریقے سے یہ جو تین لکڑیاں ہیں ان میں بہت گیب گیب پر لکڑی لگی ہوئی تھی کہ اس میں کافی ساری جگہ بچ رہی تھی کہ کبھی کبھی اس میں چلاک مرگا نکل بھی جاتا تھا اور اس میں سے اب بھی نکل سکتا ہے جیسے کچھ کھانے اس کے بڑے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اگر یہ مرگا یہاں زور لگائے گا تو یہ تھوڑی لکڑیاں چر جائیں گے اور یہ نکل آئے گا اس کے علاوہ یہ دو میں نے مضبوط کر دیا تھے ان کو میں نے شٹرنگ کی تاروں سے باندھا ہوا ہے بہت مضبوط طریقے سے اگر یہ مرگا یہاں سے زور لگائے گا تو بھی یہ لکڑیاں چریں گے نہیں کیونکہ یہ ڈبل ڈبل تاروں سے باندھا ہوا ہے کو نظر آ رہا ہوگا اوپر والی لکڑی میں نے ایسے ہی بندی رہن دی تھی جیسے بندی ہوئی تھی یہ پلاسٹک کے ڈوری سے اور یہ میں نے شٹرنگ کی تار سے مضبوط کیا ہوا ہے چاروں طرف سے تو اسی لئے اس کے اندر چلاک مرگا میں نے بند کیا ہوا ہے دوسرا ایک یہ ہے کہ اس والے ٹوکرے کو بھی میں نے اسی طریقے سے بہت زیادہ مضبوط کیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میں نے چار لکڑے کر دیئے تھے کہ کچھ مرگیں بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور جو بہت زور لگاتے ہیں نکلنے کے لئے ان کو میں پھر اس والے ٹوکرے کے اندر بند کرتا ہوں تاکہ وہ ایزی رہیں اور اس کے علاوہ بہت ایزی رہتا ہے کام آپ رات کے ٹائم میں بوری بچھا کر اور مرگوں کو اس میں بند کر سکتے ہیں مرگیوں کو بھی آپ بند کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چاروں طرف اس ٹوکرے کے جالی لگا کر آپ اس میں چوزوں کو بھی رکھ سکتے ہیں جیسے آپ دن کے ٹائم میں اگر ان کو دھوپ لگانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ چاروں طرف جاری ڈال کر اور چوزوں کو اس کے اندر چھوڑ سکتے ہیں وہ آرام سے دھوپ سکیں گے مٹی سے کھیلیں گے اور چیل کبھوں وغیرہ سے محفوظ رہیں گے اس کے علاوہ ایک اور ٹوکرہ آتا ہے یہ میں لے کر بھی آیا تھا بہت پرانا ٹوکرہ پڑھا ہوا ہے لیکن یہ کبھی کبھار چوزے ہوزے بند کر رہے ہیں کام آ جاتا ہے میرے کیونکہ اس کے اندر جگہ بہت کم ہے اسپیس اور یہ کافی حد تک ٹوڑ ٹاٹ گیا ہے لیکن پھر بھی اس کو استعمال کر لیتا ہوں میں سو یہ سر کنڈوں کا بناوا ہے اور یہ اتنا مضبوط نہیں رہا یہ بہت جلدی ٹوڑ جاتا ہے اور یہ تو بہت ہی مضبوط ہیں یہ میرے پاس میرا خیال ہے کہ شاید تیسرا سیزن ہے اور یہ ٹوکرے میرے پاس ایسے ہی ہیں جب سیزن آف ہوتا ہے بہت زیادہ گرمیاں ہو جاتی ہیں تو میں ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اور جگہ بھی کم گھیرتے ہیں اور اس کو پھر میں کہیں بھی ایکسٹر جگہ پر شفٹ کر دیتا ہوں تو دوستوں کلیر ہو گیا کہ یہ ہمارے علاقے میں ملتے ہیں بنے بنائے اگر آپ چاہیں تو اس طریقے سے آپ اس کو بنا بھی سکتے ہیں اس کی شیپ آپ دیکھ لیجے اوپر سے ٹوپ اس کی کس طرح بنائی ہوئی ہے اور اس کو بیس میں کس طریقے سے یہاں پر شیپ دی ہوئی ہے تو یہ بنے بنائے لائے تھا اور اس پر میں نے ڈیٹیل ویڈیو اسی ٹائم بنائی تھی جب میں لے کر آیا تھا اور کس طرح میں نے اس میں کام کیا تھا اور ایڈٹنگ کی تھی تو وہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں موجود ہیں اس کی لنک میں کوشش کروں گا اس میں دے دوں ڈسکرپشن وغیرہ میں تو آپ اگر چاہیں تو اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو مضبوط کرنا ہے اس کے ساتھ ہی مرگوں شوک کریں یہ میرا ہیرہ مرگا جو ابھی دھوپ لگانے کیلئے نکالے میں مرگیں میں نے یہاں درہ مٹی وٹی میں کھیل کھال بھی رہے ہیں مرگے مزے لے رہے ہیں یہ دیکھئے کھیل کھال گیا بنگڑائی ہیں شنگڑائی ہیں یہ میرا موس پر لاکھا بلکل تیاری میں ہے بھی ماشاء اللہ سے بلکل فٹ ہو چکا ہے پندرہ سولہ دن میں فل پریل ہو جائے گا یہ ابھی کچھ اس کی دم چھوٹی ہے اور پروں میں اور زیادہ مزید اس میں شائننگ اور خوبصورتی اس میں بڑھ جائے گی انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی یہ پتھا یہ پیلا پتھا آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے میرا ویڈیو میں بہت خوبصورت پتھا بن رہا ہے اور انشاءاللہ جب یہ اس کی روز پر جب جوانی آئی گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا اس کا پیک ٹائم کہ اس وقت آپ اس کو دیکھئے گا کہ انشاءاللہ یہ کیا چیز بنے گا اور اس کے ساتھ ہی کہ زیادہ سی پتھے سارے مرگیں میں نے نکالے ہوئے ہیں تو باہر میں مرگوں کو آزاد نہیں چھوڑ سکتا تھا تو یہ مرگیوں کے ساتھ جو میں نے مرگا چھوڑا ہوا ہے اس کو میں نے یہاں پر اس کیج میں ڈال دیا ہے اور یہاں کے جو تین مرگیں وہ باہر گئے ہوئے ہیں سیر کرنے کے لیے آرام سے اپنے کھیل کھال لیں گے اور سکون سے یہاں پر رہیں گے تو پوسیبلیٹی ہے کہ سیٹنگ چینج کروں یہاں پر یہ مرگا مرگی کے ساتھ چھوڑ دوں ایسا اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تین مرگیں جو اندر ہیں وہ بہت مستی میں اس وقت اور کہیں نہ کہیں سے یہاں سے چونچ موچ نکال کے اس مرگے سے وہ نوک رہے ہیں مطلب نوکے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اس سے نقصان یہی ہو رہا ہے کہ اس مرگے کی حل کسی چونچ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیمیج ہوئی ہے حل کسی بلکل تو اسی لیے بڑا نقصان نہ ہو میں اب ان کو باہر کر دوں گا اور ان کو اچھے طریقے سے یہاں سے مضبوط کر کے اور ان کو میں نے اندر چھوڑ دیا ہے تو یہ بریڈنگ سیکشن کے لیے پھر میں نے ان کو یہاں پر اندر چھوڑ دیا ہے کہ یہاں پر یہ آرام سے کھیل کھال لیں گی اور مرگے کے ساتھ سیٹ رہیں گی اوپر بیٹھنے کا اس میں سارا سسٹم بنا ہوا ہے یہاں یہ پیٹی میں نے اس طرح کے ساتھ اٹکا دی ہے یہاں ہی دیکھی ایک انڈہ دے بھی چکی ہیں تو بس یہی تھا ان کے بارے میں نے پھر بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں جو میں نے ان کو یہاں پر شفٹ کر دیا ہے اور ان کے ساتھ ہی اس والے کیج میں میں نے دو مرگیاں جو یہاں بیٹھی ہوئی تھی ان کو میں نے یہاں چوزوں کے ساتھ چھوڑا ہوا ہے اس وقت لائٹ گئی ہوئی ہے تو اندھیرہ ہو رہا ہے میں آپ کو پھر بعد میں انشاءاللہ ان کی ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا یہ تینوں مرگے باہر اس وقت جو ہے وہ مزے لے رہے ہیں دھوپ کے اب ان کو ذرا قریب قریب کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ دھوپ اس طرف درہ کم ہو گئی تھی تو میں نے یہاں پر اس کو کر دیا ہے یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک گھنٹہ بھی ان کو دھوپ وغیرہ لگائی اور ان کو گھوم وغیرہ دی تو ان کے لیے بہت اچھا ہے ان کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اچھی گروہت کے لیے اچھی طاقت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ان کے لیے یہ ایکٹیوٹی تو دوستو امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے موصول ہوں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ